تو بھائیوں جہاں جوگی دیتنات جی ہیں تو بھائیوں ہم بھی ان کا بہت سمان کرتے ہیں ایک شطری ہونے کے ناتے لیکن ان کا جہاں ایک ٹیوٹ بہت زیادہ بائرل ہو رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر اگر بارت کا حصہ ہے تو وہ شامہ پرساد مکھر جی کی بجا سے ہم شامہ پرساد مکھر جی کا بھی سمان کرتے ہیں لیکن آپ جی کیسے کہہ سکتے ہو کہ کشمیر اگر بارت کا حصہ ہے تو وہ کس کی بجا سے آپ نے تو ایک دم ڈوگرہ رائی پوتوں کو بائیک آٹی کر دیا آپ خود بتاؤ کہ جو کشمیر تھا انیس سو سنتالس میں مہاراجہ ہاری سنگھ کے پاس تھا اگر وہ چاہتے تھے اس کو بارت کو بھی دے سکتے تھے اگر دوسری طرف چاہتے تھے پاکستان کے پاس بھی جا سکتا تھا کیونکہ جہاں مسلم باہولے تھا جمہو میں ہی جیدہ تر رائی پوتوں کی اور باقی قوموں کی بادی تھی کشمیر مسلم باہولے تھا تو پھر بھی مہاراجہ ہاری سنگھ نے اپنی کوٹنیتی سے جے بارت کے ساتھ ملایا جس کو لے کر جنگ بھی ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ اس جنگ میں قربان ہونے والے کون تھے راجین سنگھ کے پاس ایک ہی طریقہ تھا اوڑی میں ایک پل تھا راجین سنگھ نے اس سینہ کے پہنچنے سے کچھ گھنٹے پہلے اس پل کو دھس کر دیا وہ دو دن نہ ملتے تو کشمیر پر بیباد ہوئی نہیں رہا ہوتا سیدھے پاکیسنگ کا حصہ ہو گیا ہوتا ہے وہ برگیٹیر جنگر سنگھ تھے جو مہاراجہ ہاری سنگھ کے برگیٹیر تھے ان کی قروانی کے بجا سے کشمیر بارت کے پاس بچا رہا انیس سو سنتالیس میں جو رائی پود دان کر رہے ہیں ان کو آپ سیدھے سائیڈ لائن کر رہے ہو یہ تو بہت غلط ہے کل کو آپ کہو کہ جو رس اس کے پر مکہ ہیں وہ ہمارے لئے بھگوان ہے تو کہا ہم کیا بھگوان ان کو مانیں گے ہم نہیں مانیں گے ہم اپنے شہطری درم کو مانیں گے بس تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کو آپ اتنا وہ کرتے تھے تو آپ کی پارٹی سے آتی ہیں تو ہم اس مان کرتے ہیں لیکن جمہو کشمیر یہ تھا یہ مہاراجہ ہاری سنگھ اور ان کے جنہ جرابر سنگھ مہاراجہ گلاب سنگھ ان کی مانت ہے ان کا ہے جمہو کشمیر میں تو کہتا ہوں کہ اگر آئی پود جمہو میں نہ رہا ہوتے تو جہاں پھر مہاراجہ ہاری سنگھ کے بنشے نہ ہوتے تو آپ ان کی جاتی بھی بدل دیتے جیسے باقی والوں کی جاتیاں بدلی جاری ہیں یہ بہت غلط ہے آپ کو سچا اتحاص بتانا چاہیے ناکر آئی پود تو نے جمہو کشمیر دان کیا ابن پیوکے کی بھی جو اب بات کرتے ہو یہ بھی مہاراجہ ہاری سنگھ کی ریاست دی تو سب سے پہلے اگر کشمیر پر بات آئے تو سب سے پہلے بات ہی مہاراجہ ہاری سنگھ پر ہونی چاہیے برگیڈی اور جندر سنگھ پر ہونی چاہیے جنہوں نے کشمیر کو بچایا